حضرات ابھی آپ حضرات سماعت رما رہے تھے انجمن پنجہ تنہی کی زبانی جناب آبیس سرسیوی صاحب کا کلام بہت انداز میں آپ نے کلام سماعت رمایا آج ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ خاص طور سے ہمارے پردان منتری اس کوشش میں ہے کہ ہندوستان میں صفائی ابھیان چلایا جائے چاروں طرف صفائی نظر آئے اور اس سلسلے میں جگہ جگہ پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے اور سینٹر گورنمنٹ کے ذریعے یہ تمام پروگرام پورے ہندوستان میں چلائے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ چاہے نگر پالی کا ہو یا نگر نگم ہو یا نگر پنچایت ہو سب کو خاص طور سے یہ انسٹرکشن دیئے گئے ہیں کہ بستی میں شہروں میں گاؤںوں میں صفائی رہنی چاہیے اس کے لیے میں اپنی انجمن کی طرف سے اپنی بستی کی طرف سے نگر پنچایت سرسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے جلوس ہوتے ہیں جہاں ہماری شبیداریاں ہوتی ہیں جہاں ہماری مجلسے ہوتی ہیں وہاں خاص طور سے یہ آدیش دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے کی کوئی گندگی نظر نہ آئے کسی طریقے کی کوئی اور چیز نظر نہ آئے اور جو نگر پنچایت کے کرمشاری ہیں اس سلسلے میں مسلسل کوشہ رہتے ہیں اس کوشش میں رہتے ہیں کوئی بہت زیادہ ہم لوگوں کو بھاگ دور نہیں کرنی پڑتی ہے یہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس چیز کو انجام دیتے ہیں اور خاص طور سے جلوسوں میں ایام اعظام میں یہ صفائی کا خاص خیال لگتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری انیومن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال یہ ہمارے اسلم بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اس سلسلے میں اور ان کی جو ٹیم ہیں سنجے ہیں اور لوگ ہیں تمام لوگ جو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ مسلسل میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ پوری بشتی میں گشت کرتے ہیں اور صفائی کا خاص طور سے خیال لگتے ہیں تو ہماری انیومن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کی ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے کیوں نہ ایک آوارڈ انہیں فرش اعظام پر دیا جائے تاکہ یہ اور بہتر طریقے سے ایام اعظام میں ہماری بشتی کی صفائی رکھیں جہاں شبیداریاں ہو رہی ہیں جہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں جہاں مجلی سے ہو رہی ہیں یہ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ اور بہتر طریقے سے کوشش کریں گے تو یہ فیصلہ ہماری انیومن نے کیا کہ انہیں ایک سوچتہ آوارڈ دیا جائے اور وہ آوارڈ دینے کے لیے میں آپ کی بستی کے ایک ایسے نوجوان سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے آپ کے ہی بیش کا ہے لیکن مرادوات میں رہنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو اپنے فرض کو بہت اچھی طریقے سے انجام دے رہا ہے وہاں بھی محفلے کرا رہا ہے وہاں بھی ازاداری قائم کر رکھی ہے اس کے علاوہ ضرورت مندوں کی مدد وہ انسان اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہے تو میری گزارش ہے جناب علی واحد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ اہوارڈ اسلام بھائی کو دیں اور ان کی حسلہ افضائی کریں کہ آپ تمام حضرات بہوازے بلند نارے درود پڑھ کر ان کی حسلہ افضائی فرمائے یا محمد صلی اللہ محمد محمد جوئی یا ایک آج پوٹو پہنچ کے ذرا اب بار بار آمین کو دے دینا کچھ اکرم بھائی یا اہو سین یا اہو سین کچھ اکرم بھائی کہنا چاہتے ہیں میں سب چھوٹے بڑے بھائیوں کا سکری عادہ کرتا ہوں اور کاس کر کے اپنے بڑے بھائی شعبی بھائی کا یہ حقیقت ہے کہ میں نے محرم امیمی نے چیک کیا اور جہاں جہاں گندگی ہے محرم امیمی کا ٹیمپو پہنچتا ہے اور یہ ایوارڈ اسی لئے نے دیا گیا ہے کہ بچتے میں واقعی صفائی کا جو ابھی آنے وہ اچھا ہے اور محرم اور چیلوم جو آیا میں آزا ہے اس میں بقائدہ یہ بہت زمداری سے یونکہ میں ان کی یہ سٹیش کی ویسے تاریخ نہیں کر رہا اور تاریخ کو میرے آنکہ علم برامت ہوتا ہے اس جگہ میں نے ہمیشہ انہیں پایا کئی سالوں سے کہ بخت سے پہلے وہاں آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے سوچا کہ واقعی سب جگہ پہنچتے ہوں گے ہم شکر گزار ہیں کہ سنجمن کی طرف سے بھی اور اپنی بستی کی طرف سے بھی کہ ایسی ہی کام کرے چاہے چیئرمن کوئی بھی بنے لیکن صفائی ابھیان ایسی ہی چلتا رہے جس سے بستی کو فیض پہنچے کہ بہت بڑیہ قدم ہے بہت اکچھا مطابق ہے